جانتے ہیں کہ حضرت باوہ فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی ماں آپ کے مسلح کے نیچے شکر کی پڑیہ رکھ دیتی ہے چونکہ بیٹا شکر سے پیار کرتا تھا تو کہا کہ بیٹے نماز پڑھا کرو شکر ملے گی تو شکر کی پڑیہ چپکے سے مسلح کے نیچے رکھ دیتی ہے بیٹا سلام پھیرتا ہے مسلح اٹھاتا ہے تو شکر کی پڑیہ مل جاتی ہے اللہ اکبر امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عمل پہلے ریاہ ہوتا ہے پھر عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے ہم پہلے دن ہی کسی کو ولی دیکھنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا پہلے عمل ریاہ ہوتا ہے پھر آستہ آستہ آدت بنتی ہے اس کے بعد پھر عبادت بنتی ہے تو پہلے اس کے مسلح کے نیچے پڑیہ رکھ دیتی ہیں ماں کیا آج کی ماں بیٹے کے مسلح نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی آج کی ماں اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی اس کو لالچ نہیں دے سکتی کوئی کوئی ذریعہ اختیار نہیں کر سکتی باوہ فرید کی ماں آج کی ماں تو ماشاءاللہ بڑی پڑی لکھی ہیں اللہ اکبر وہ تو سادہ دور تھا لیکن سادہ مزاج ماں اپنے بیٹے کو ولی دیکھنا چاہتی ہے آج کی ماں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے انجینئر دیکھنا چاہتی ہے اچھا بزنس مین دیکھنا چاہتی ہے میں کہتا ہوں بنیں ہمیں خوشی ہے لیکن سب سے پہلے ماں یہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کو آج کے رسول دیکھنا چاہتی ہوں میں اپنے بیٹے کو اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہوں اچھا مسلمان دیکھنا چاہتی ہوں باقی صفات بھی اس میں پیدا ہوں لیکن جو بنیادی صفت ہے وہ بچے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے تو حضرت باوہ فرید کی ماں پڑیہ رکھ دیتی ہے شکر کی اللہ اکبر ایک دن کہیں گئی تھی واپس پڑھٹی تو راستے میں ہی لیٹ ہو گئی دل میں رہ رہے کہ خیال آ رہا ہے آج بیٹا مسلح اٹھائے گا تو میں نے تو آج شکر کی پڑیہ نہیں رکھی پھر ماں جھولی پھیلا کے راستے میں دعا کرتی ہے مالک فرید کی ماں کی محبت کی لاج رکھ لینا اس نے یہ ایک طریقہ ایک حکمت ایک ہیلا کیا ہے اپنے بچے کو نمازی بنانے کا مالک فرید کی ماں کی لاج رکھ لینا واپس جب گھر پڑھیں تو بچہ نماز پڑھ چکا تھا تو آتے ہی پہلا سوال کیا بیٹے نماز پڑھ لی ہے تو بیٹے نے کہا ہاں می نماز تو پڑھ لی لیکن لیکن کے بعد ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ لیکن کے آگے یہ نہ ہو کہ آج مجھے شکر کی پڑیہ نہیں ملی کہا لیکن تو ماں کا دل دھڑک رہ گا کہا بیٹا کہا لیکن ماں آج جو شکر کی پڑیہ ملی ہے اس کا چاسی کوئی اور تھا اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا اس کا لطف ہی کوئی اور تھا کہا پہلے فرید کی ماں دیتی رہی اب فرید کا رب دے رہا ہے اللہ اکبر تو ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی زامن ہوتی ہیں اکبال کہتا ہے تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دگرگوں کر تقدیر عمر میری بہن تو نہیں جانتی اگر تُو بہن ہو کے قرآن پڑے تو تیرے بھائی عمر کی تقریر بدلے گی اور اگر ماں ہو کے قرآن پڑے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنائے گا تو یہ ماں کا اثر ہوتا ہے ماں کی تربیت کا رنگ ہوتا ہے حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ چودہ پاروں کے حافظ تھے جب استاد کے پاس پڑھنے گئے پہلے دن پانچ سال چار سال کی عمر میں تو استاد نے کہا پڑھو تو بیٹا سارا پارہ سنا دیتا ہے کہا چلو بیٹا پڑھو تو وہ بھی پورا پارہ سنا دیتے ہیں پورا پارہ سنا دیتے ہیں چودہ پارہ یوں سنا دیتے ہیں کہا مجھے یہاں سے پڑھاؤ تو استاد حیرت سے کہتا ہے بیٹے جہاں سے چودہ پارے حفظ کیے ہیں